موسیقی اسلام آپ مائی یوٹیوب فیاملی کیسے ہیں سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کی ویڈیو ہے میڈی اس کے حوالے سے جینز کی حوالے سے اور آج کی ویڈیو میں ہم اور جینز یوز کریں گے اور جینز یوز کرتے ہوئے ہم ایک رگ بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں ایک برادی جینز اور اس کو ہم یہاں سے کٹ کر لیں گے جو آپ کے جیب کے نیچے والا ایلیا ہے یعنی کہ جو آپ کے دونوں پیر ہیں وہ ہم سیدھی سے پٹ کر لیں گے پیٹ کے پیر پیٹ کے پیٹ کے پیر ہماری فولڈنگ سائیڈ ہے اس کو بھی کٹ کر لیں گے یہ کٹ کرنے کے بعد ہم نے فولڈنگ سائیڈ سائیڈ کو بھی کٹ کر کے ایک سیدھا سا پیس بنا لے رہے ہیں ہمارے پاس جب ہم اس کو اس طرف سے کٹنگ کر لیں گے اور اس لائی حصہ نکال لیں گے ہمارے پاس ایک سیدھا سا پیس بنا جائے گا اور پھر ان پیس کو ہم پتلی بدلی ہاف ہاف انچ کی سٹرپس میں کٹ کریں گے ملکل اس طرح سے جیسے میں اس ویڈیو میں شو کر رہے ہیں ایک سیدھا سا پیس بنا لیں گے اور یہ ہمارا پینڈ کا یارن بلکل تیار ہے اس طرح سے ہمارے پاس پتل پتلی سٹرپس بن کے آ جائیں گی اور جتنے بڑا آپ کو کوئی بھی پیس بنانا ہے تو آپ اس طرح سے پتے بلے سٹرپس کٹ سکتے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ یہ پاس جو بھی پیسز ہیں وہ آبیسلی آرموسٹ ہاف میٹر اور ون میٹر کی آراؤنڈ ہوئے تو آپ نے ان سارے پیسز کو ایک دوسرے کے ساتھ سلائی کر کے اس طرح سے جوڑ لیتا ہے اور پھر جوڑنے کے بعد اس کے جو آپ ایک بال بنان کے اس کی آپ رکھ سکتے ہیں اور کبھی بھی اس کو کسی بھی پروجیکٹ میں آرام سے ہی اس کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لگائیں گے نوٹ اور پھر ہم اس کے اندر چین بنانا شروع کر دیں گے جب ہم پاس اس پیس آ گیا یہ اس طرح سے راؤنڈ ہا ہے اس کے اندر ہم نے فنگرز ہم یہاں پہ کوئی نیڈل یوز نہیں کر رہے ہم اندر سے نکاویں گے اور تریڈ کو ہر لوپ میں سے کھیشتے ہوئے باہر لیتے چلے جائیں گے اور اس طرح سے ہمیں پاس ایک سیدھی سی چین تیار ہو جائے گی لوپ میں ڈالیں گے اور سیدھا سیدھا بہان ہی کاریں گے اور اس طرح سے پھل چین ہمارے پاس تیار ہو جائے گے سو ہر لوپ کے اندر سے فنگر پاس کرنی ہے اور دنر سے تھریٹ کچھ کر ایک دوسرا لوپ بنا لینا ہے اور اس طرح ہماری کا سپول چین تیار ہو جائے گی سو یہاں پر ہم اوول شیپ چھے ہیں مدل آنے جا رہے ہیں تو اس کے لئے میں کیا کروں گی ہم سب سے پہلے ایک لمبی چین نالیں گے میں نے یہاں پہ 51 جو چین سٹیجز لیے ہیں 51 چین اس طرح سے بنائی ہے تاکہ ہمارے پاس ایک لمبی سی سٹرپ تیار ہو جائے سب سے پہلے فرس لائن ہم کمپیٹ کریں گے ہماری کمپیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد ہم سیکنڈ ڈائن میں جائیں گے سیکنڈ چین ہم نے بلکل سنگر کورشے کی طرح بنانی ہے لوب کے اندر اپنے فنگر انسرٹ کرنی ہے پھر وہاں سے دونوں لوپس کو لے کر اس کے اندر سے پھر ایک اور دفعہ پاس کر لینا ہے یارن کو ٹھیک ہے اس طرح سے کر کے ہم پورا سیکنڈ براو جائے وہ کب ٹیٹ کر دیں گے سیکنڈ براو کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے جیسے کہ میں نے 51 لوپس لیا ہے تو ون لوپ تو میرا اوپر چلا گیا تو 50 کا ہاف کر کے 25 جو چین ہے اس پر ہم نے ایک ایکسٹر لوپ بنانا ہے ایک ہم نے ایکسٹر لوپ بنانا ہے 25 باڈی چین میں ہم نے دبل لوپ کرنا ہے اور اس طرح سے پھر ہم پوری سیکنڈ براو کو کمپلیٹ کر لیں گے سیکنڈ، تھرڈ، ہورتھ رو بنائیں گے سیم پیٹرن پر ہمارا ٹوئنٹی فیفت اور فرسٹ جو اسٹچ ہے اس کے اندر ہم دبل لوپ لیں گے دبل کروشے کریں گے یعنی کہ جو پہلی چین ہے اور جو ٹوئنٹی فیفت نمبر پر چین ہے اس میں ہم نے دبل کروشے نکالنا ہے تو جب آپ یہ دیکھیں گے جب آپ دبل کروشے کریں گے تو آپ دیکھیں گے خود با خود جو آپ کی لائن ہے جو آپ کی سٹرپ جو آپ نے سیدھی چین نائی تھی وہ کر بھی ہونی شروع جائے گی سینٹر کے ساتھ تو یہاں پہ میں فور چین کمپلیٹ کر چکی ہوں اور اس طرح سے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے کروشی کروشے کر رہا ہے اور چین ایکسٹرہ بھی ریا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ایک نی شئیپ کروشیں کر رہا ہے تو اگر میں ایک شیپ کروشے کر رہا حافظ ہے اگر میں اسکا ہوں ہمیں پھر طرح میں جانے کے لئے اس کو آپ اس میں جوائن کرنے ہی بلکل سو نیکس لوپ میں جانے کے لئے ہم جو ہم رسطہ سے اپنے جو اسٹرپ ہے اس کو کرو کر کے رکھ لیں گے میری اسٹرپ آٹومیٹکلی ایکسٹرا چینج لانے کے وجہ سے خود بہ خود راؤنے ہی ہے ہم نے کیا کیا کرنا ہے کہ نیکس جو بھی سٹیج ہے فرس سٹیج ہے اس کو لینا ہے اس کے اندر فنگر انسرٹ کرنی ہے اور جان کو پل کر کے بلکل سیم پیٹرن میں جیسے ہم مزید سنگل کروشے کرتے ہوئے اس طرح سے اپنا کروشے کو کمپلیٹ کرنا ہے اس طرح سے ہم نکال لیں گے فنگر اور پھر پوری جتنا بھی بڑا اب آپ نے سرکل کرنا ہے جتنا بڑا بیوبر کرنا ہے تو ہم سنگل کروشے کرتے جائیں گے اور اپنا یہ جو لوپ ہے اسے کمپلیٹ کریں گے یان کو ٹائ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بقاعدہ طور پر سٹیج کر لیں اس کے تمام تر جتنے بھی سٹرپس ہیں یا پھر آپ اس کو سٹرنڈ لیں ایک ایک کر کے جب آپ بنا رہے ہوں تو آپ اس کو نونڈ دیتے جائیں تو اس طرح سے ہی ایک سٹرنڈ ہوتا چلے جائے گا تو یہاں پہ میرا یان کمپلیٹ ہو چکا ہے مجھے اتنا ہی بڑا سائز رہیا آپ اس کو مزید ڈیر بناتے رہ سکتے ہیں جب تک آپ چاہیں تو یہاں پر ہمارا لوپ ختم ہونے کے بعد میں اس اپنا جو لاس سٹیجا اس کو سیف کر لیں گے اور میں اس کو ڈیفرنٹ جو سٹیجز ہیں اس کے اندر سے پاس کر کے اور پھر جو ایکسٹر ہوگا اس کو کٹ کر دوں گے تو اسٹیج سیف کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہماری اوپن سائیڈ ہیں جن کے جو سینٹر ہمارا پھلا ہوا ہو رہا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ایک نیدل میں تھریڈ ڈالیں گے اور اس کو آپس میں ٹائے کر دیں گے اس کو ہم سینٹر کی طرف سے جوڑتے ہوئے پورا ہم لے کر آئیں گے اور اس کو آپس میں سٹیج کر دیں گے اس کی سینٹر سائیڈ کو آپس میں سٹیج کر دیں گے بہت ایک مضبوط طرح ڈیوز کر دیں گے بلکل اس طرح سے اس طرح سے ہمارا جو میٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کی اوگل شیپ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پر بن کر آئی ہے بہت ہی افرٹلیس تھا اس کا جو شیپ کرنا ہے سب سے افرٹلیس تھا ٹھیک ہے تو آپ کو ایک ویڈیو پسند آئے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ٹرائے کیجئے گا مجھے بتائی کا دور مینچے کمنٹ کیجئے گا اس طرح سے ہمارا جو میٹ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے سو امی بھی آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نافذ ملتے ہیں 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 موسیقی